بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا علی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور چکھائیں کلاس فور کے پیارے بچو ہمارا آج کا سبق نمبر بارہ پارہ نمبر فور رکو نمبر بارہ ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة النساء مدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا وآتوا يتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء من النساء مثنى وثلاث وارباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما بلكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها بكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نسيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ذُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا جی پیار بچو اس آیت مبارکہ میں یا کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے نکلے گی اور ہا کو لمبا کر کے پڑھیں گے علی مدہ کی وجہ سے نون پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور لمبا کر کے پڑھیں گے وَاو مدہ کی وجہ سے زال کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا یا مدہ کی وجہ سے خواہ کو موٹا پڑھا جائے گا میم پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے نون پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے نکلے گی اور ہا کو لمبا کر کے پڑھیں گے علی مدہ کی وجہ سے جیم کو لمبا کر کے پڑھیں گے علی مدہ کی وجہ سے سا کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے سین کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے مد اور علف مدہ کی وجہ سے سین کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے مد اور علف مدہ کی وجہ سے ہا کی آواز حلق کے درمیان سے نکلے گی اور ہا کو لمبا کر کے پڑھیں گے علف مدہ کی وجہ سے پیارے بچوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صحیح قرآن حقیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جی پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر 29 ہے جو کہ صفحہ نمبر 50 پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں حدیث نمبر 29 ہے آئیے اب اس حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جی پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر 12 مکمل ہوا مہترم والدین آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اچھی طرح سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ